اسٹوڈنٹز امیت کرتا ہوں کہ آپ صحف خیریہ سے ہوں گے آپ نے جب فیڈل بارڈ کا اپنا چلان فارم اور اپنا اپلکیشن فارم آن لائن جب سبمیٹ کروا لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤنگا کہ آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کو جو فیڈل بارڈ کے سٹوڈنٹس ہیں میٹرک کے اور انٹر کے آپ نے کس طریقے سے اپنا چالان فارم اور ایڈمیشن فارم جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے آپ اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کریں گے بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اور اس کے بعد آپ کو چار کٹیگریز جو کرے گا پہلے انٹر کے وہ سٹوڈنٹس جو اپنا جو ایڈمیشن فارم ہے وہ انسٹیٹوٹس کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ سٹوڈنٹس جو ریگلرلی انڈرولڈ ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وہ سٹوڈنٹس آتے ہیں جو پرائیویٹ ہیں یا جو ایکس سٹوڈنٹس ہیں جس میں وہ سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں جو میٹرک یا ایف ایسی کر چکے ہیں اور وہ اپنے سبجیکٹس کو امپرووڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے جیسے آپ اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہ اس پیج کے اوپر لے جائے گا یہ وہی پیج ہے جہاں سے آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم اور اپنا جو چالان فارم تھا وہ جنریٹ کیا تھا اب اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جو آپ نے پکچر یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اس کا سائز 40 کے بھی سے کم ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ آپ بڑے آسانی سے آن لائن بھی جو ایمیج کا سائز ہے اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اور پرنٹ کے اندر جا کے بھی آپ اس کا جو سائز ہے اس کو آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ اپلوڈ کہاں پر کرنے ہیں سرچ اینڈ اٹیجمنٹس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایک نئے پیج پر لے جائے گا یہاں سے آپ نے اپنے فرسٹ کٹیگری میں اپنی کلاس سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ فرسٹیر کے سٹوڈنٹ ہیں یا سیکنڈیر کے سٹوڈنٹ ہیں یا ایبسنٹ کیس ہیں تو لیٹس اپوز ایک سیکنڈیر کے سٹوڈنٹ کا ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد چار طریقے سے آپ اپنے فرم تک پہنچ سکتے ہیں سیریل نمبر کے ذریعے، ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے، سیانی سی نمبر کے ذریعے اور چلان فرم کے نمبر کے ذریعے تو ریجسٹریشن نمبر ہم اس میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ریجسٹریشن نمبر جو ہے وہ ہم کسی بھی ایک بچے کا ریجسٹریشن نمبر میں یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں جیسے ہی آپ اپنا ریجسٹرشن نمبر لکھیں گے تو اس کے بعد آپ سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے فارم پہ لے جائے گا اب یہاں پہ تین آپ کے پاس اوپشنز ہیں آپ اپلوڈ کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے چوز فائل کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ اور آپ کیا کریں گے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں جس جگہ پہ اپنا چالان فارم اور ایڈمیشن فارم آپ نے سیو رکھا وہ ہوگا وہاں سے جا کے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو تین آپ کے پاس اوپشنز ہیں آپ اس میں چالان فارم کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ایڈمیشن فارم کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو فارم ہوگا یہ کیا ہو جائے گا یہ سب میٹ ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے باقی جو ایڈمیشن فارم فل کرنے کا طریقہ اور چالان فارم جنریٹ کرنے کا طریقہ میں آلڑی بتا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک بھی نہیں کیا اپنا فارم سب میٹ نہیں کروایا تو آپ ڈسکرپشن سے وہ دونوں لنک اٹھا کے آپ اپنا فارم جو ہے وہ سب میٹ کروا سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ